اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو فوڈ فیوزر اینڈ ٹپس امیت کر دیوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج کی ریسپی بہت مزیدار ہے سپیشل سردیوں کا توفہ ہارٹ اینڈ سوٹ سوپ تو سردیاں آگئی ہیں تو مزیدار سا سوپ بنانا سیکھ لیں کہ کیسے مزیدار سا ہارٹ اینڈ سوٹ سوپ ریسٹرنٹ سٹائل میں تیار ہوتا ہے آج جو میں آپ کو سوپ بنانا سکھا رہی ہوں یہ کمرشل لیول پہ جس طرح بنایا جاتا ہے اس طرح میں آپ کو یہ سوپ بنانا سکھا رہی ہوں جس کے لئے میں نے آدھا کلو جیکن دیا ہے بونز والا جیکن لینا ہے آپ نے ہڈیوں والا کیونکہ ہڈیوں کی زبردستی مزیدار سی یخنی نکلتی ہے زیادہ فریورز کا نکلتا ہے ہڈیوں کا تو یہاں پہ ہم نے تین سے چار ٹیبل سپون آئل لے لیا ہے اس میں میں نے ون ٹی سپون میں نے لسن کی پیسٹ لے لی ہے اور ایک ہری میرچ ہے کو بھی میں نے لسن کے ساتھ تھی جو انا پیس لیا تھا تو اب ہم اس کو اچھے سے فرائی کریں گے جب ہماری لسن کی حشبو اچھی سے پیاری سے نکل آئے گی تب ہم اس کے اندر چکن ایڈ کریں گے تو بہت سے لوگ یہ کرتے کہتے ہیں کہ ہمارے چکن ہم سوپ بناتے ہیں تو اس میں سے چکن کی سمیل آتی ہے تو اس سٹیپ کو آپ نے بلکل بھی مچ نہیں کرنا تو اسی طرح آپ سٹیپ بے سٹیپ اس ریسپی کو فالو کریں تو انشاءاللہ آپ کا بہت مزیددار سا سوپ بنے گا اور اس میں سے بلکل بھی چکن کی سمیل نہیں آئی اب یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں نمک ایڈ کر دیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہی اس میں میں کالی میچ کا پاورڈر بھی ایڈ کر دوں گی مسالے جو ہیں آپ نے بہت دھیان سے یہاں پہ ایڈ کرنے ہیں نہ زیادہ آپ نے نمک ایڈ کرنا ہے کیونکہ اب بیج ہم نے اس میں سوسس ڈالنی ہے اس میں بھی بہت زیادہ نمک ہوتا ہے تو نمک تو اس لئے آپ نے جو ہے بہت کام بھی اس میں جائے گا اب اس کو اچھے سے اپنے چکن کو دیکھیں ہمارا چکن فرائی ہو گیا اب آپ نے جتنی یخنی بنانی ہے اس حساب سے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے دبل پانی آپ ڈالیں جتنی آپ کو یخنی چاہیے اس سے آپ نے دبل پانی ڈالنا ہے کیونکہ اس نے ابھی پکنا بھی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ وائل آ گیا تھا یخنی کو اس کے بعد ہم اس کو جو ہے نمک فل لڈ لگا کے ہم اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں کہ تقریباً پندرہ میلٹ کے لئے اب یہ دیکھیں پندرہ میلٹ کے بعد ہمارا چکن بہت اچھا سا زبردست سا جو ہے نمک گل چکا ہے تو اب ہم چکن کو نکال لیں گے ایک پلیٹ میں اور اس پہ چکن پہ سے ہم ساری جو ہے نمک اس کا سکین اتار لیں گے اچھے سے جو ہم نے سارا اس پہ سے اتار لینا دیکھیں اس کے میں ایسے رشے رشے بنا لیے یہ ہڈیا ہے یہ بنے تو اس طریقے سے آپ نے بالکل چکن کو کر لینا ہے اس کے بعد یہ اکنی کو آپ ہلکی آنچ پہ دمکی آنچ پہ پکنے کے لئے رکھ دیں اور یہاں میں نے جو چکن اتارا تھا وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا اور یہ ہمارے پاس اب سبزیاں ہیں جس میں بندگو بھی ہے اور شملا مرچ ہے اور گاجر ہے اس کو چاہیں تو آپ دوسری شیپ میں بھی سبزیوں کی کٹنگ کر سکتے ہیں یہ جولین شیپ میں میں نے کی ہے کٹنگ اب یہ تقریباً 3 ٹیبل سپون کے قریب جوہرہ میرے پاس کون فلور ہے کون سٹراج بھی بولتے ہیں اس کو اس کو میں نے پانی بھی مکس کر لیا ہے اور ہم دوسری طرح ہم اس میں ڈالیں گے چلی ساوس تقریباً 3 ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں چلی ساوس ایٹ کروں گی چلی ساوس کا بہت اچھا بہت مزیدار سا فلیور آتا ہے اور قریباً 3 سے 4 ٹیبل سپون کے قریب میں میں اس میں سویا ساوس ایٹ کروں گی سویا ساوس بھی بہت زبردست مزے کا فلیور دیتی ہے تو اس لیے میں تھوڑی سی زیادہ ایٹ کروں گی سرکہ جو ہے ہم سب سے اینڈ میں ایٹ کریں گے کیونکہ سرکہ اگر آپ پہلے ایٹ کر دیتے ہیں تو پھر آپ کا سوپ جو ہے نا گارہ نہیں ہوتا کون فلور ڈالنے کے بعد پتلا ہو جاتا ہے اب دیکھیں شملا میرچ میں نے بلکل اینڈ میں ایٹ کی ہے دیکھیں اس طرح اس کو مکس کر دیں ہم تھوڑی دن ہم تقریباً جوانا 3 سے 4 منٹ کے لئے سبزیوں کے ساتھ اپنی یخنی کو پکائیں گے سوپ کو پکائیں گے اچھے سبزیوں کے ساتھ بلکل جوانا ریسٹورنٹ سٹائل میں میں آپ کو بتا رہی ہوں جیسے کمرشل لیول پہ مزیدار سا ہوت ان سور سوپ تیار ہوتا ہے اب یہاں پہ آنچھول آپ نے تیز کر دینی ہے اور پھر آپ نے کون فلور ایٹ کرنا ہے کیونکہ پھر ہی آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کو کتنا گاڑا چاہیے ہے سوپ اگر آپ کی آنچھلکی ہوگی تو آپ کو جلدی پتا نہیں چلے گی سوپ کی کنسیڈنسی اگر آپ کو زیادہ گاڑا سوپ چاہیے تو آپ اس میں مزید کون فلور بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ آہستہ آہستہ یہ ایک دو سیکنڈ دنگیں گے اور یہ گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا اب یہاں پہ میں نے ایک انڈہ لیا ہے اس کو ہم اچھے سے بیٹ کر لیں گے بیٹ کرنے کے بعد ہم انڈے کو ڈالیں گے سوپ میں اور ساتھ ساتھ ایسے فوراں مکس کرتے جائیں گے تو اس سے بہت اچھے سے جانا اس میں یہ انڈہ دکھیں اس طرح ہو جائے گا اور ایسے اوپر پیارا پیارا سا آجے گا بہت ہی انڈہ جانا اس میں مزیدار سا سوپ میں فلیور بھی دیتا ہے اور خوبصورتی کو بھی سوپ کی خوبصورتی کو بھی جانا بہت زیادہ بڑا دکھتا ہے ہم یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون کے قریب اور ایڈ کی ہے کالی میٹس اور یہاں پہ اینڈ میں مزید اپنے سوپ کے فلیور کو انہینس کرنے کے لیے میں نے اس میں ون ٹی سپون بھر کے جانا چکن پاورڈر ایڈ کیا ہے اور اب سب سے اینڈ میں آپ نے چولے کو کرنا ہے بند اور پھر اس میں سرکہ ایڈ کرنا ہے اگر آپ سرکہ پہلے ایڈ کر دیں گے تو آپ کا سوپ گاڑا نہیں ہوگا اب یہ دیکھیں یہاں ہمارا مزیدار سوپ تیار ہے تو اس کو آپ کالی میٹس ڈالیں اس کے اوپر ایسے سرف کریں اور تھوڑی سی سویا سوس ڈالیں اگر آپ کو مزید خٹا فلیور چاہیے اس میں تو آپ اس میں لیمن ڈال سکتے ہیں سرکہ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں مزیدار سا ہمارا چکن ہارٹ اینڈ سوپ ریسٹرنٹ سٹائل میں تیار ہے تو اب بنائیں اور اس کو انجوائے کریں اور مجھے اس ریسپی کے بارے میں ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے اور میرے چینل کو کریں سبسکرائب ویڈیو کو کریں لائک تھینکس پور ووچنگ اللہ حافظ